شیم ادھوم ریمیڈی سمیں آپ کا سواگت ہے اور وہ آپ کو بتائیں گے بائی پاس سرجری اور انجیو پلاسٹی جن لوگ نے کروا رکھی ہے ان کے لئے خاص طور پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اگر اپنے بائی پاس یا انجیو پلاسٹی کروا رکھی ہے تو یہ پریوگ آپ کے لئے بہت محکم ہے جب آپ کو بتانے جائے کیونکہ انجیو پلاسٹی کروانے کے پاس سٹنٹ کے آج سپاس ادھیک ماطرہ میں کلسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے اور تھوڑے سمیں کے بعد دوبارہ انجیو پلاسٹی کروانے ہوں پڑھ سکتی ہے اگر آپ نے بائی پاس یا انجیو پلاسٹی کروا رکھی ہے تو یہ پریوگ آپ کے لئے بہت محکم ہے کیونکہ انجیو پلاسٹی کروانے کے پاس سٹنٹ کے پاس ادھیک ماطرہ میں کلسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو کرنا کے ہم آپ کو بتا رہتے ہیں ایک کلو ارجن کی چھال کو پانچ کلو پانی میں آدھا رہنے تک پڑھئی ہے ایک کلو ارجن کی چھال کو پانچ کلو پانی میں مطلب سکتا آپ ڈھائی کلو گر دیجئے یہ آپ کا کڑا تیار ہے پھر اس کو چھان کر کانچ کی بوتل میں رکھ لیجئے صبح شام کھالی پیٹ تیس تیس میلی گرام کڑا ایک کلاس گنگونے پانی میں ڈال کر دیجئے ادرک کھرس بھی آپ پی سکتے ہیں میں بتا دیتا ہوں ادرک کھرس، نمبو کھرس، لسن کھرس اور ایپل سائیڈر سرکا ان کو ایک ایک کپ لے کر چاروں کو ملا کر دینی آج پر گرم کر لیجئے جب دین کپ رہ جائے تو اسے تھنڈا کر کے اس مشن میں تین کپ شہد ملائیں بج دوہ تیار ہیں روز اس دوہ کے تین چمت صبح خالے پیٹ دیجئے آج ہارٹ کے بائی پاس میں یا انجیو پلاسٹی میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور بات پیسی کیلئی ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی جب آرام نہ آئے تو پھر بہت دوک ہوتا ہے ایسے میں آپ ان پریوں کو نشن تھوکر اپیوگ کر سکتے ہیں اچھ رکتچاپ والوں کے لیے رام بان سے کم نہیں ہے گردہ ہے کہ کیسے بھی سمسیہ ہو ان پریوں کو آپ نشن تھوکر کیجئے اور اگر نہیں بھی آپ کو ہارٹ کا پرولم ہے تو اگر آپ اس کو پیتے بھی ہیں تھوڑی سی ماترہ میں ارجن کی چھاروالی رسکو تو آپ کو کلیسٹرول جو ہے جمے گا نہیں باڈی میں تو دھنیواد آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹیں دیشئے دھنیواد